نحفظ فو ونسلی ونسلیم وعلا رسولِهِ القریب وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَأَحْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَوَا حمد و صلاة کے بعد سوشل میڈیا پر موجود بندگانِ خدا و شاقانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام و شاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پر بھی ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان کی خدمت میں نہائیت عدب سے جو ہے تسلیمات عرضِ خدمت یہ ہے کہ آج اقوامِ متحدہ کے تحت پوری دنیا میں یومِ عمراضِ قلب سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے پوسٹ کی یہاں میں اس وقت تبلیغی دورے پر محرم شریف کے سلسلے میں سرزمینِ نیذر لینڈ میں تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ مدین صاحب اگر فیس بک پر انہی تفصیلات کو تھوڑا سا دس پندرہ منٹ کے لیے بیان کر دیں تو اس سے شاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استفادہ ہوگا وعلیثانِ محراب و ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان موقعوں پر آئیں علماء ملت اسلامیہ سکولر حضرات اور لوگوں کی آگائی کے لیے بالخصوص عالم اسلام کو بیداری شعور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو افاقی تعلیمات ہیں وہ ہمیں نسل انسانی کے سامنے رکھنی چاہیے دنیا کے مختلف زبانوں میں تاکہ نہ صرف جو امت مسلمہ کی بیداری شعور کے سلسلے میں جو ہے اور آگائی کے سلسلے میں ان کو جو ہے معلومات فرام کی جائیں بلکہ اقوامِ عالم کی توجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات کی طرف جو ہے وہ متوجہ کی جائیں تو جو یوم بنایا جارہا ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ڈاکٹر حضرات اور حکومتیں اور محکمیں جو صحت سے وابستہ لوگ ہیں وہ تمام احباب جو ہیں وہ سبینار مقرر کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک صحت مند دل کے لیے کس قسم کی خوراک کی ضرورت ہے کس قسم کی آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے تو یہ ماہیدین نفسیات ڈاکٹر حضرات طبقی الاحباب نے بھی جو ہے حکیموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دل کو جو ہے وہ صحت مند کس طرح رکھا جا سکتا ہے جدید میڈیکل سائنس میں مختلف قسم کی ایکسرسائز جو ہیں وہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مریضوں کو بتاتے ہیں اور عام پبلک کی اویرنیس کے لیے بھی یہ جو دن ہے وہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں میں سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شعور پیدا کیا جا سکے میرے سب شیئر کر دیں یہاں سے میرے ساتھ بھی آپ تو اس سرسل میں میں آیا ہوں تو حکیم تو میں ہوں نہیں اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بہتر جانتی ہیں ظاہری جسمانی ساخت کے حوالے سے کہ آپ کو اپنا دل کس طا جو ہے ایک مضبوط دل رکھنا چاہیے اور صحت مند دل کیلئے یہ کونسی خوراک کی ضرورت ہے یقینا چکنائی سے پریز ایکسرسائز کی مختلف قسم کی جو ہیں وہ ریمیڈیز بھی ملتی ہیں یوٹیوب پر بھی آپ کو کہ دل کو ایک صحت مند دل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اسلام کی آفاقی و تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آفاقی فرامین جن کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آل بیت پاک نے اور پھر اولیاء اللہ نے جو ہے اپنے اپنے انداز میں جو ہے تربیت کی نسل انسانی کی بحثیت اللہ کے بندہ ہونے کے تو میں اس مختصر سی گفتگو میں یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حدیث کا مفہوم ہے اور غالباً جامعہ ترمزی میں یہ حدیث شریف موجود ہے جامعہ ترمزی میں یہ حدیث شریف موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے میں آپ کی خدمت میں دورائے دیتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو یہ میں آ رہا ہوں اسی موضوع پر لیکن یہ جو جملے ہیں آقا علیہ السلام کے وہ نہ صرف ہم اہلِ ایمان کے لیے بلکہ دنیا انسانیت کے لیے مشلرہ ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جو تناو سا محسوس ہوتا ہے اہلِ علم کو اور مختلف قسم کے جو اناثر ہیں وہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے مذاہب کا احترام کیے بغیر مسالہ کا احترام کیے بغیر انسانیت کا احترام کیے بغیر جو ہے تعصب کو ہوا دیتے ہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری گفتگو تو آپ اہلِ ایمان کے لیے بھی ہے اور آگئی بھی اس کو تشیر کرنی چاہیے ان حضور کی تعلیمات کو یہ بھی تبلیغ دین کا جو ہے علی العمر میں آتا ہے جو قرآن کریم نے فرمایا کہ نیکی کی باتوں کی تبلیغ کرو برے کاموں سے روکو تو یہ اس کے تحت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو بغز ایک باطنی بیماری کا نام پھر فرمایا ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو مو نہ موڑو ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے کہ یہ قلیل لوزہ زندگی ہے محبتیں بانٹو ایک دوسرے کو محبت دو اپنے صفلی جو آدات ہیں باطنی اخلاقی رضائر ہیں ان کا علاج کرو اگر ان کا علاج نہیں کرو گے تو بغز محبت کی جگہ بغز لے گی اس لیے فرمایا گیا کہ بغز نہ رکھو آپس میں ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو کسی کی بے پر بے نہ کرو یعنی کسی نے کوئی سودا کیا ہے تو اس پر آکے نئی قیمت لگا کر کسی کی عزت نفس کو مجرومت کرو سراسیم کی مت پھیلاؤ معاشرے میں پھر فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ یہ دیکھیں کتنا وصیب پیغام رحمت عالم سمسنگ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کریں اس کو رسوا نہ کریں آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کے حوالے سے حضیٰ پاک کا یہ ٹکڑا آج بھی جامعہ تلمیزی شریف میں موجود ہے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کریں اس کو رسوا نہ کریں آج ہمارے وہ جو سیاسی کارکنان ہیں یا مذہبی کارکنان ہیں جو کسی شخصیت سے وابستہ ہیں یا کسی جماعت سے وابستہ ہیں اگر علمی تلقید کرتے ہیں برائے تعمیر تو اس کو ذاتیات پر لے کر جس طرح رسوائی کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے پر بھپتیاں کرتے ہیں کیچر اچھالتے ہیں تو یہ تعلیمات نبی کے خلاف ہیں اور دنیا کی زندہ معاشرے جو ہیں وہ اس قسم کی حرکات اور سکنات نہیں کرتی میں نیذر لینڈ میں ہوں مختار بیر صاحب کل میرے ساتھ تھے بڑی بڑی عجیب و غریب ہم تو آتے ہیں تو یہاں پر لیکن جو مسبق پہلو ہیں میں نے کل دیکھا کہ ایک گارڈن کے قریب ایک باغیچہ ہے یا پارک جس کو ہم کہتے ہیں اس کے قریب ایک چھوٹی سی لائبریری بنی ہوئی ہے لوگ آتے ہیں اپنی کتاب رکھ جاتے ہیں وہاں سے جو صاحبان علم ہیں اقوام زندہ اقوام کا طریقہ یہ وہ طریقہ تھا جو جناب محمد الرسول اللہ اور ہمارے اصلاف نے خانکائی نظام کے سلسلے میں پوری انسانیت میں مطارف کرایا اور محبت سے پوری انسانیت کے دل فتح کر لی آج جس کو ہم صوفی عظم کا نام دے رہے ہیں تو صوفی عظم جو ہے وہ کچھ لوگ تو اپنے معاشی مفادات کی خاطر صوفی بنے بیٹھے ہیں کوئی جبا پہن لیا کوئی کبا پہن لیا یمن سے لیا ہے صوفی وہ نہیں ہے صوفی اندر کی پاکیزگی کا نام صوفیت ہے اس کا نام پاکیزگی ہے کہ ہمارا جب تک باطن پاک نہ ہو تو اس وقت تک ہم اپنی منزل مراد سے آشنا نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے دیکھیں آئے روز سوشل میڈیا پر جو ہمیں ملتی ہیں کوئی وڈے رہے غریب پر ظلم کر رہے کوئی رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے اس کو الٹرنٹ کا کے مارا جاتا ہے اور پھر وہ فلم بنانے والے فلم پھر اس کے بعد قانون عرکت میں آتا ہے تو قانون عرکت میں کیوں آتا ہے کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح نہیں کی تسکیہ نہیں کیا باطن کو منور نہیں کیا ہم پھر کہتے ہیں کہ کہاں آگئے یہ حکومت کیوں قانون عرکت میں نہیں آرہا چھوٹی سی بات کروں حضرت علی پاک کی خدمت میں غلاء ان کا حضر ہوا محبت کرنے والا اے مولا علی پاک اے یا علی اور مرتضی مجھ سے جرم ہو گئے میں نے چوری سزاد کی شریعات میں پرداری کر دی جائے واقعہ کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا خود مجھے وہاں کے سزا کے لیے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے میرے آتھ کٹے جائیں میں نے چوری کی ہے یہ جو تھا زمین یہ اندر یہ تھا دل یہ تو ظاہری طور پر اقوام متحدہ یہ جو منایا جا رہا ہے میر صاحب اور دیگر ساتھی جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں یہ جو منایا جا رہی ہے یہ تو دل کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دل کو صحت مند کسا رکھا جائے لیکن یہ وہ کردار ہے یہ وہ تعلیمات ہیں نمائی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پاکیزہ معاشرے کی داگ بیل جو مدینہ میں ڈالی تھی پھر اس کو بام عروج تک جو ہے فاروق عاظم رضیروں کے خلافت میں نسوان پاک اور عزت علی پاک کی خلافت میں دور خلافت میں ایک شخص آتا ہے میں نے چوری کیا جی میرے آتھ کٹیں یہ تھا وہ نظام خود اعتصابی کا وہاں اعتصاب کا میکمہ نہیں تھا یہ خود انصلاح یہ اس کو ضمیر کہتے ہیں اس کو دل کی آواز کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ اور رسول کا حکم توڑا اور انسانیت کی خلاف وردی کی کسی کے حق کو مارا تو وہ خود آ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے آتھ کٹیں اور یہاں پر معاجرہ کیا ہے ہمارے مسلم معاجروں میں اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو عدالتوں کو خریدا جاتا ہے بڑے بڑے وکیل ہم نے بکتے ہوئے دیکھیں بڑے بڑے برسٹر دیکھیں یہ حالی اواقعات آپ کے سامنے ہیں میں کوئی سیارتی آتی نہیں ہوں میرا کام ہے تعلیماتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں آکے بیان کرتا ہوں کسی کو اچھی لگے بری لگے جب تک زندہ ہیں یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یہ میری بھی ذمہ داری ہے بحث یہ جو عمتی آپ کی بھی ہے تو علی پاگ نے ان پر حج جاری کر دی یہ علیہ دا بات ہے کسی نے جو محبی علی کو تانہ دیا جن کے گنگاتا تھا اسی نے تیرے آت کٹے گا کٹے انہوں نے نہیں ہے میں نے خود مطالبہ کی لیا ہے آج علی کی بارگاہ سے یہ سزا پا کر اپنے آپ کو میں پاکی ذکر لوں کل اللہ کی کچہری میں میں کس طرح کھڑا ہوں گا ازہ واحد قہار کی کچہری کا میں سامنے نہیں کر سکتا سامنہ نہیں کر سکتا تو کسی نے وہ آکے مولا پاک کو بتایا یہ واقعہ سنایا فرمایا اس کو بولا کے لاؤ تو اس وقت جو تھا وہ عدل تھا اور اب اللہ کا جب فضل ہوتا ہے وہ اللہ کی والوں کی صوبت سے ملتا ہے تو علی پاگ نے اس کو بولایا اس کے کٹھا ہوا آگ تھی یا جو ہنگلیاں بھی تھی وہ رکھی ایک کپڑا ڈالا کچھ پڑا اٹھایا تو وہ برگر تندرست تھا فرمایا اس وقت تم نے ورنٹیر لی اپنے ضمیر کی عدالت پر دل کے کہنے پر تم نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یہ تقویٰ ہے یہاں پر میں آگے تفصیل بتاتا ہوں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تم نے مطالبہ کیا یہ میری محبت کا تمہیں سمر ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرے ہمارا عالم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو رسوا نہ کرے اگر آپ کو ذاتی کی سیزی اناد ہے تو وہ ایک علیہ السلام چیز ہے لیکن اس کو اپنی ذاتی مخاسمت کو بنیاد بنا کر کسی کی کردار کشی کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافع ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ القاذبین لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر انسان پر نہیں اس کے فیل پر لعنت کی گئی ہے تو ایسے افعار سے گریز کیا جائے پھر حضور نے فرمایا اس کو کسی حقیر نہ جانے مسلمان کو حقیر نہ جانے ہماری طبقاتی تقسیم نے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم نے کہا یہ اس کو کیا پتہ ہے علم کی قدر نہیں ہے انسانیت کی قدر نہیں ہے شرافت کی قدر نہیں ہے حقیر جانتے ہیں ہم اپنے سے کوئی دولت میں کام ہو تو حقیر جانتے ہیں تو یہ زندہ معاشروں میں عزت اسی کی ہے جو اخلاقیات پر پورا ہوتارتا ہے عزت اس کی یہ جو سیولائز ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ وہ نظام ہیں جو میں دیکھیں ایک لفظ بھی اگر گفتگو کر یہ جو ایک حدیث پاک ہے نا اس کے مفہول کو مدے نظر رکھے میں آپ سے مخاتب ہوں ساری جنگی گزر جائے تو ان تعلیمات کا فیض نہیں ختم ہوتا ہمیں کسی نے باہر سے آکر نہیں بتانا ایمان والوں ہمیں یہ تعلیمات بھی حضور کو بتانی چاہیے عقیدوں پر ہم جگڑے کرتے ہیں ممبروں میراب سے عبادات اور اعتقادات اور نظریات ہی بیان کرتے ہیں تو ایسے اقوام عالم میں جب یہ یوم منائے جائیں تو ہمارے سکال نظرات کی اور ہمارے صحافی حضرات ہمارے دانشور حضرات ہمارے کالم نویسوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دنیا جس کو ہم کہتے ہیں افسر والائز بہت ہو چکی ہے اس کے پیچھے بھی انبیاء کرام علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے حضور علیہ السلام کی زندہ تعلیمات کا فیض ہے جنہوں انسانیت کو زندگی عطا کی ہے حضور نے فرمایا عقید نہ جانے اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے سینہ یقدس کی طرف اشارہ کیا اور حضور علیہ السلام نے تین بار فرمایا ات تقویہا ہونا تقویہاں پر ہے تقویہاں پر ہے یہ حضور نے فرمایا ات تقویہاں پر ہے یہاں پر ہے اس سے آگے حضور علیہ السلام وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا تو حضور نے کیا فرمایا ات تقویہا ہونا تقویہاں پر ہے تو یہ وہ روشن تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو میں نے پہلے کیا ارز کیا کہ ڈاکٹر آدھلا تو ظاہر ہی ہماری جسمانی ساخت کے حوالے سے جو ہے وہ دل کی تربیت کے بارے میں اور صرف مندل رکھنے کے لیے جو ہے بیداری شہور آج کے جو اقوام مطاعدہ ہیوں منا رہا ہے اس کے تحت جو ہے بیداری پیدا اور یہ پاکستان میں بھی آپ خبریں اٹھا کر دیکھیں دنیا کے مختلف چینلوں میں یہاں پر بھی میں انگلیس چینل دیکھ رہا تھا ڈاک چینل دیکھ رہا تھا تو وہ یہی بیداری شہور دے رہے تھے کہ لوگنی غداوں سے پریز کریں صحت مند کھانے کھائیں سبزیاں کھائیں جس سے دل جو ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ زیتون شریف کا تیل استعمال کریں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اور اسلامی طبعہ اٹھا کر دیکھنے جو زیتون کے فواہد ہیں آج صرف مسلمان ہی نہیں یہ یورپی ممالک میں بسنے والے لوگ جو ہیں ارگینک اور جنون جو ایکسٹرا برجن آئل ہے آلیو آئل جو ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں انجیر کا وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ پانچ سو سال پہلے ان کی تاریخ پڑھیں برطانی اور یورپ کے رہنے والے لوگوں کی چھ سو سال پڑھیں اور اس کے بعد چھ سو سال جو پہلی تاریخ پڑھیں ان کی پڑھیں تو یہ چیزیں یہاں پر نہیں تھیں کذاک یہاں پر بھی تھے چور یہاں پر بھی تھے تعلیم کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی علم حاصل کرتا اس کو حصولی پر چڑھا گیا جاتا آپ پڑھیں یورپ پر اسلام کے حسانات مختلف جو آثر ہیں انہوں نے دیکھے ہیں اور حوالے کے ساتھ دیکھے ہیں اور یہ باتیں اگر غلط ہوتیں جو مسلم سکالرز نے حکومتوں نے نہیں مسلم سکالرز نے جو ہے رئی سے ہی جس طرح بھی ہے اپنا گزارہ کیا اور یہ تعلیمات لے کر آئے آج ان کو ڈینائی نہیں کیا ان قوموں نے بلکہ ان سے سبق حاصل کیا ہے اور آج یہ اس ترقی کی مناغل پر ہیں کہ ظاہری طور پر تو ان کے معاشرے میں عداب معاشر میں سکون پایا جاتا ہے معاشی خوشحالی پائی جاتی ہے ان قوموں نے اپنے راستے متعین کی ہیں بدقسمتی سے ہمارا یہ عالم ہے عالم ہے کہ جو کوئی بھی شخص نیکی کی بات کرتا ہے اس پر ہم توجہ نہیں دیتے اور جو بھی ہمارے اپنے پروپیگنڈے جو ہیں میڈیای پروپیگنڈے جو ہیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے جو ہیں ہم ان چیزوں کو پروپیگنڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو ہماری کانوں کو تو لذت دیتے ہیں وقتی طور پر تو ہمیں ایک لذت ملتی ہے لیکن عملا کارگاہ حیات میں ہم ان تعلیمات سے اور ان اقوام سے کوسو دور ہیں جہاں پر آج امت کو ہونا چاہیے تھا تو ان سلسلے کا حوالے سے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے دل کی حقیقی زندگی کو بیان کیا اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اس سے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کی مرضِ کوہن کا چہرہ جنہوں نے دل زندہ کیے آج وہ دلوں پر آج بھی حکومت کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں ہم تو مسلمان ہیں نا داتا صاحب کا ذکر کرتی ہیں خاجہ صاحب کا ذکر کرتی ہیں کل میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا دج زبان میں کشف الموجوب کے ترجمے ہوئے ہیں دج زبان میں وہ اس واقعی تاریمات ہیں خاجہ جمینی کی تاریمات جو ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو حقائعات لکھی گئے ہیں ان پر جن لوگوں نے کام کیا ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں وہ ہم سے زیادہ خاجہ صاحب کو جانتے ہیں ہم تو لنگر نیاز تک اور ارس کی عادت تک خاجہ صاحب کو جانتے ہیں لیکن یہ عمل کی عادت تک جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ریفارم کیا کس طرح کو کس طرح اس ہندوستان میں ان اغیار کو ان کی اصلاح فرمائی اور ولنٹیر لے کی آج لاکھوں روپیہ برطانیہ میں رضاکارانہ طور پر جو حکام کرنے والی جو انجیوز ہیں اور ہم ان کو جس کو ٹرسٹ ہم بولتے ہیں بڑا انگلیش میں بڑا روح پھالا نام ہے ٹرسٹ اردو میں ترجمہ کریں تو خیراتی ادارے بنتا ہے سمجھا گی خیراتی ادارے جو ہیں بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں ان کو فیڈ بیک کرتے ہیں حکومتے پیسے دیتے ہیں بڑی بڑی جو ملین پارڈ میں ڈالر میں اور گلڈر میں اور یورو میں ان کی امداد کی جاتی ہے وہ پھر لوگوں کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اصلاح کرتے ہیں ان کی جو ہے ہم دردیاں دیتے ہیں بولوں کو بیواؤں کو جو مفلوق لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کی یہ لک آفٹر کرتے ہیں یہ جو ہے رضاکارانہ طور پر یہ تلزیمیں ہیں ولنٹیر لی ان کے ورکر بھی کام کرتے ہیں لیکن ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے حکومتیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں لوگ ان کو چیلٹیز دیتی ہیں لیکن آپ کیوں اپنے افصاف کو بھول گئے جن پر یہ اقوام کام کر رہی ہیں آج داتا صاحب کی خدمت خلق کیا والے سین کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرو واتے مرطام اور کھانا عام کرو ہم مہینے بعد صرف گھر میں بھی کھانا دیتی ہیں یا جو میرا عادت پہ یا ختم پہ بیثیت ہے مسلمان اگر ہم نے سوچا ہوتا ہے جو حضور کیس فرمان کوئی کھانا عام کرو تو کئی اغیار کو ہم نے اپنا بنا دیا ہوتا پرانے ہمارے بردگ تھے میں نے اپنی والدہ مجھے یاد عمید صاحب کی والدہ یا جو پرانے آج سے 30, 40, 45 سال کی عمر میں داخر ہو گئے ہیں وہ گھر کے لیے جب کھانا پکاتے تھے تو ایک دو بندوں کا فارتو کھانا پکاتے تھے بندے نہ آتے تو اپنے بیٹے کو مجھے میری ماں دیتی یہ پلیٹ سارن کیلئے جانی فلان کے گھر دیا فلان کے گھر دیا اور وہ جو ہماری جو پروسی تھی ہمارے دوستوں کی والدین وہ ایک دوستے گھر ایکسٹین کرتے تھے کھانا تو ایک غربت کی حالت میں بھی ایک گھر میں چار پانچ قسم کا کھانا پروسی جب ایک دوستے کو دیتے تھے تو کھانے کے وقت سارے برکت کے لیے ایک پوری فیملی بیٹھتی تھی تو وہ ایک کھانا تو ایک گھر میں پکتا تھا جب چار گھروں میں آپ نے بھیجا ہے تو اُس زمان میں سے چار نہیں تین نے واپس آپ کو بھیجا ہے تو مختلف قسم کے کھانے آ جاتے تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں عملاً لے کر آنا ہوگا اگر کوئی تاجر ہے تو وہ کوئی سیاستدان ہے تو وہ کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ مجھے بتائیں یوکی اور یورپ میں ہم رہتے ہیں کتنے بنے جو ایک دوسرے کی داروں چیزیں کرتے ہیں اس سے محبتیں بڑھتی ہیں حضور نے فرمایا تو فوقت دواز نہ کرو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں تو میں ارد یہ کرنا جاتا ہوں کہ حکیموں نے اور ڈاکٹروں نے اور میڈیکل سائنس نے دل کو صحت ماند رکھنے کے لئے تو کہا لیکن اقبال نے کہا دن مردہ دن نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کی مرضِ کوہن کا چارہ نبی کریم متفقہ نہ لے حدیث ہے اس کو مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے انسان کی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن حرکت کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ نبی فرما رہے ہیں جو محسنی انسانیت ہیں جن کی تخلیق نور کی تخلیق تخلیق کے اول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے حکیموں کے لئے مشہ لے را ڈاکٹروں کے لئے مشہ لے اگر خون پمپ یہ دل پمپ کرنا چھوڑ دی خون سپرائی کرنا چھوڑ دی اور اس میں وہ پمپ کرنا بند ہو جائے تو کہتے ہیں ہرکت قلب سے فران شخص انتقال کر گیا خون جب گڑا ہوتا ہے تو حرکت قلب میں جو ہے فرق پڑتا ہے اس لئے حکیم فرماتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں کھائیں ڈاکٹروں نے میڈیسن ایجاد کی ہیں خون کو پتلا کرنے کے لئے تاکہ حرکت قلب متاثر نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار علیہ السلام کے ہر قول مبارک ہے جو حضور علیہ السلام کی زباد اقدس سے نکلا اس کے ساتھ ظاہری معنی ہے اور ساتھ باطنی معنی ہے جو علماء تصوف نے خانقائی نظام سے تعلق رکھنے والے اولیاء اللہ جن پر وہ اثرار کھلے اور مختلف خطب میں ہیں اس مختصر سی نشت میں وہ سارے رموز و رقائق میں بیان کرنے سے قاسر ہوں پر سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا علا خبردار کیا وارننگ دی حضور نے یہ حدیث ہے علا وحی قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار ہو جائے وہ کون تھا لوتھڑا ہے علا وحی قلب وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ ہیں محسن انسانیت کی تاریمات آج پوری دنیا میں غیر منصفانہ تقسیم مشرق وستہ اور غیب جس کو تھرڈ ورڈ بولتے ہیں وہاں پر حالت اور علمیں جو کمپیرزن کیا رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر جو بڑے بڑے ویٹھے ہیں ان کی غیر منصفانہ آدلانہ تقسیم ہے اگر انسانیت کیلئے وہ ہم درد ہیں جو اپنے لیے یہ سوچتے ہیں بحیثیت انسان ان کے دل میں اگر وہ رمک پیدا ہو جائے اللہ اکبر قرآن نے اشارہ کیا چودہ سو سال پہلے بھی فی قلوبہم مردن فضادہم اللہ مردن کہ ان کے دلوں میں بغض ہے نبی کے لیے نبی کے معنیوالوں کے لیے اور پھر اس کی تفیل میں نہیں جانا جانا تو سیر اٹھا گر آپ دیکھ لیں خزائن و عرفان اٹھائیں دیگر جو میسر ہیں آپ کو کسی بھی مقصر میں فکر یہ درہا اس کی تفصیل دیکھیں تو یہ جو ہے مرد جو ہے بڑے محاضر قوموں میں یہ مرد پایا جا رہا ہے کہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے عام غریب انسانیت کو وہ تختہ مشک بناتی ہے اور اپنے مفادات کیونکہ بگڑنا اس کو بھی دل کا بگڑنا کہتی ہے ایک ظاہری طور پر دل بگڑتا ہے اور ایک باطنی طور پر جب یہ درست نہ ہو تو پھر بگاڑ آتا ہے نمرود کا دل درست نہیں تھا بگاڑ اتنا آیا کہ لوگوں کو خود خدا بن گیا اور لوگوں کو سجدے کروانے لاتھوڑا فیرون کا دل درست نہیں تھا خود خدای کا دعوہ کر لیا انا ربکم اللہ اور مخلوق خدا کو کہتے تھے میں تمہارا خدا ہوں ان کے دل تو درست نہ ہوئے وہ اپنے انجام سے منطقی انجام تک پہنچے لیکن ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جس طریقے سے اس قوم کی تربیت کی اور لوگوں کو اس دلدل سے نکالا اس لانت سے نکالا اور خدا کے حضور اور خدا کی مرفت دی ان کو ان کے باطن کی اصلاح کی باطن جب بگڑ جاتا ہے اور جب دل زنگالود ہو جاتی ہیں تو اس میں خیر اور شر کی تمیز جو ہے مٹ جاتی ہے اور پھر وہ خدا کی بجائے بندگان مخلوق خدا کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اقبال نے کہا کہ اگرچہ وہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ وہ تو تین سو ساٹھ تھے نا آج ہمارے اخلاقی رضائل کے اور نفسی خواہشات پر مبنی کئی خدا یہاں پر موجود ہیں لالچ ہے بغض ہے عیبت کی بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشروں میں جو ہے وہ اصلاحی نظام جو ہے پنپنہ ہی راہ ہے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات خدا کے در کا سجدہ ہم نے چھوڑا کوئی کسی عمیر کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہے صرف اپنے پیٹ کی خاطر کوئی دنیا دار کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی سرمایہ دار کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہے کوئی کسی جاگردار کے دروازے پر سجدہ کر رہا ہے اور ان کے قلوب کی یہ حالت ہے کہ ان میں فیرون مرا نہیں ہے وہ کیریکٹر آج بھی موجود ہے نمرود مرا نہیں ہے وہ کیریکٹر موجود ہے یزید ابو لاب اور ابو جال کے کیریکٹر جو ہیں موجود ہیں وہ ایک رویہ کا نام ہے ایک کیریکٹر کا نام ہے ایک طرف وہ ہیں اور جو ان میں حسینی ملتا ہے حسین کل بھی شہید تھے اور آج بھی جو کل میں آگ کہتا ہے اس کے لیے جگہ نہیں ہے اپنے ہی مخارفت کرتے ہیں اپنی جب ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو کسی کو کہتا ہے یہ فلاں مسلکہ ہو گیا اس کی وجہ کہ ان کی اپنی دکانداری کو ٹھیس پہنچتی سمجھا گی یہی آلہ ہمارے سیاست دانوں کا ہے لیڈروں کا ہے جب ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے ان کو تو یہ ہے وجہ کہ وہ اگر کریکٹر زندہ ہیں تو ابراہیمی کریکٹر بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا موسیٰ ابولہ ابو جال ان کے کریکٹر زندہ ہیں تو حضور کا اس وعبی قیامت تک کے لیے نبی کریم کی تعلیمات صرف مسلمان تک کے لیے یہ مومن کے لیے پوری انسانیت کے لیے چونکہ وہ تاڑ پہن کے آئے ہیں اللہ نے تاڑ پہنا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پورا بدن خلق پڑے اللہ وہ لگوش کا لکھرا کیا ہے فرمایا وہ اللہ وہ یہ تمہارا دل ہے اور اس میں جب گناہ کرتی ہیں خطائیں کرتی ہیں لوگوں کے حقوق مارتی ہیں غیبت کرتی ہیں چکنی کرتی ہیں یہ زنگالود ہو جاتا ہے تو جو زنگالود شہ ہو جائے اس کی صفائی کا اعتمام کرتا پڑتا ہے تو اس کی صفائی کا اعتمام کیا ہے جب دل زنگالود ہو جائے تو اس کی صفائی کا اعتمام ذکرِ الٰہی ہے باطن کو صاف کرنے کے لیے ذکرِ الٰہی ظاہر کو بھی صاف کرو وضو کے لیے اور باطن کو بھی صاف کرو اور ذکرِ الٰہی کی پھر آگے اقسام ہیں صرف زبان سے نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اکبال نے ختم کر دی بات فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو نگاہ کو مسلمان کرنا مسلمان کس کو کہتے ہیں جو سرِ تسلیمِ خان کر لے جو اللہ کی حقامات کو تسلیم کر لے انسانیت کی اوقات کو اور انسانیت کی عظمت کو انسانیت کے اعترام کو تسلیم کر لے اس چیز کا نام مسلمانی ہے اس چیز کا نام ایمان ہے آج ہم بدقسمتی سے یہ عقائق تسلیم کرنے سے قاسر ہیں وجہ کہ تُو غلامِ شہِ امم نہ رہا چشمِ عالم میں محترم نہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ ہے اور دل کے دروازے آگے پھر میں ابھی آپ اس کو سامنے رکھتا ہوں مختصر سی گفتگو ہے میری دنیا تو منا رہی ہے قوامِ متحدہ یومِ امراضِ قلب سے اگائی کا دن لیکن رحمتِ عالم کی یہ تعلیمات آپ کو شیئر کرنی چاہئے میں آرد یہ کر رہا ہوں کہ اگر کونہ جی کونہ میں جی کونہ اگر گر جائے کیا رہا تھے اور کوئی جانوار گر جائے تو اس کا طریقہ اتنے ڈول نکالو فقاہ نے لکھایا تو تنزل بھی ہم لکھتے ہیں یہ فیس بوکوں پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جب تنزل لکھتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے ہم صفائی تو وہ کہتے ہیں کونہ تو بیچ میں ہی پڑھا ہے کونہ کو نکالو تو جب تک کونہ نہیں نکلے گا یاد رکھنا جس دل میں رب ہے وہاں پر بغض غیبت کچھ بھی نہیں آتا وہاں رب ہے اور اللہ نے مومن کے قلب کو عرشِ الٰہی سے حدیثِ قدسی ہے جس کا مفہوم ہے القلب المومن عرشِ اللہ کہ مومن کا قلب جو ہے دل جو ہے وہ عرشِ الٰہی ہے دل بیمار کیوں ہیں دل مردہ دل نہیں ہے پھر اقبال کو عرشِ الٰہی ہے کہ مسرہ میں پڑھتا ہوں اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کی مرضِ کوہن کا چارہ ہے دل کے سر زندہ ہوتا ہے بھئی دلوں میں ہم نے تو کئی خداوں کو بسایا ہوئے نا وہ خواہشاتِ نفس جو ہماری ہیں وہ بھی خدا بن کے بیٹھیں ہم اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں سیاست کا بھی سہارا لیتے ہیں سماجی لظام کا بھی سہارا لیتے ہیں جدید جوالات ہیں سوشل میڈیا صرف اپنی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پر جسے یہ میں جس گھر میں بیٹھا ہوں بڑا خوبصورت پینٹ ہوا ہوا ہے رنگ برنگی یہ ادھر کالا پردہ ادھر دوسرے لائٹس لگی ہوئی ہیں تو اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے جس طرح گندگی نکالتی ہیں نا کچھرا پڑا ہو تو گھر سے بذبو آتی ہے گھر میں ہم نے کئی قسم کے سپنے رکھے ہوئے ہیں ایک وہ ہے جس کو اتر ہم بولتے ہیں وہ جسم پہ لگاتی ہیں ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں میرے باہی نے کل رات کو بھی کیا میں نے ازرہ تفن انہوں نے سے پوچھے یہ کیا کہا ہے ایئر فریشنر ہے کہ یہ جو ہے فضاء میں جو ہے خوشبو بچہلتا ہے وہ اللہ کے بندوں یہاں پر بھی تو کسی ایئر فریشنر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے جس دل میں ہم نے اتنے بہت پال کے رکھے ہوئے ہیں تو اس ایئر فریشنر کا کیا ہے اس کا یہ ہے اللہ کا ذکر کرو تو کب تک جب تک وہ جو کتے ہیں نا پڑے ہوئے خواہشات نفسانی کی جب تک وہ نہیں نکلیں گے پھر پانی نکالو گے تو پھر وہاں پر نور خدا کا نزول ہوگا جس دل میں رب ہے وہاں پر پوز نہیں ہے جس دل میں رب کی محبت ہے انسانیت کی محبت ہے وہاں پر نفست کی گنجائش نہیں ہے اور جہاں پر یہ اخلاقی رضائل ہیں پھر کہو کہ آ جائے گے نہیں یہ نہیں پہلے اس کو خواہشات نفس کو ہمیں ایک طرف اخلاقی رضائل کو چھوڑنا پڑے گا اللہ پاک کی محبت کریں زنگالود ہیں ہمارے دن وہ زندہ ہو سکتے ہیں ذکرِ الٰہی سے جن چیزوں پر تمہیں رحم نہیں آتا تھا اور بے رحمی سے ان سے نظریں چلاتے تھے ان میں رحم پیدا کریں اللہ گواہ ہے ہمارے ایک دوست ہے میں نام نہیں لیتا تحدیس نعمت کے طور پر میں نے اُر سے بڑا کچھ سیکھا چلتے چلتے راستے میں سے ڈبروٹی وہ اٹھاتا ہے اور جا کے وہ پرندوں کو کبوتروں کو ڈار رہا ہے کبھی وہ بطخوں کو پانی میں پھینک رہا ہے کبھی تو یہ بھی ایک ادا ہے یہ جب اس طرح جانوروں پر آپ رحم کریں گے آپ دیگر خدا کی مخلوق پر رحم کریں گے تو یہ اندر کی دنیا آباد ہونا شروع ہو جاتی پھر آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے ایک تمانیت محسوس ہوتی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے لیے کبوتروں کے لیے یہ ایک ادا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھائے آپ بخاری اور مسلم کتے کو پانی پلانے والی بلی کو کھانا کھلانے یا پانی پلانے والی کی بخشش ہو گئی گناہگارتیں بخشش ہو گئی وجہ کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارشِ بنی پر تو یہ باطن کی دنیا کی صفائی کے لیے یہ انداز ہیں اس لیے جب ایسے مریض خانکائی نظام میں داتا صاحب کے پاس آتے تھے خاجہ صاحب کے پاس آتے تھے حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے تائجارِ گولڑا کے پاس جاتے تھے بابا فرید پاک کے پاس یہ پوری ایک کشاں ہیں عرضِ مستان سے لے کر سرزمینِ ہند اور بغداد اور دوریا کے مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی ہے یہ اولیاء اللہ کی تو میں اردھ کر رہا ہوں انہوں نے والنٹیر لی ان کو کوئی حکومت میں نے پہلے جو اشارہ کیا کہ ان اولیاء اللہ نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے خانکائی نظام کے ذریعے تو ان کو حکومتوں نے پیسے نہیں دیئے انہوں نے خدا کی رضا کیلئے کھانا مخلوقِ خدا کو کھلائے خود روزے رکھیں لیکن مخلوقِ خدا کو کھانا کھلائے آج بھی ان کی خانکاؤں پر وہ لنگر جاری ہے وہ روح کبھی لنگر دیتے تھے غزا کی صورت جو ہے روحانی غزا ذکر الائی کی صورت میں اور پھر احترام کے رشتے کہ ایک بڑا غوث ہو اللہ کے ہاں اللہ نے اس کو غوثیت کے مرتبے پر رکھا ہے قدبیت کے مرتبے پر رکھا ہے عبدال کے مرتبے پر رکھا ہے کتنے بڑے مرتبے روحانی اور حضور کی کچیری میں جن کو رسائی تھی ان اولیاء اللہ کو ہم توڑ کے قدموں کی خاک ہے اس درجہ کا شنشہ مغداد ایک غریب کے سر پر جب آ کے ہاتھ رکھتا ہے دیکھو یار میں اور تم کہاں کھڑی ایک مسکین اور یتیم کے سر پر ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آتی ہیں اللہ اتنی نکیوں اس کو عطا کرتا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ وہ تعلیماتیں یہ جب کریں گے تو اندر کی رضائل ختم ہوں گے اخلاقیات پر نظر ہوگا رحم کا مادہ پیدا ہوگا اور وہ ارحم الراحمین جب رحم کرتا ہے پھر ان کے انوار کی تجلیات رحمتیں اور برکتیں جس پر نازل ہوتی ہیں ان کے لئے پھر اللہ تعالیٰ اکبال نے کہا تھا کوئی قابل حتوام شانے کہیں دیتے ہیں ڈھوننے والوں کو دنیایں نئی دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے ڈھوننے والے کو مرفت الہی کی تلاش میں نکلنے والوں نے انسانیت کی خدمت کی اس مالک کے محبوب بن گئے ان کی تربتیں آج بھی مر گئے تو نبی کریم دل کے چاہ درواز آنکھیں ہیں ان کا استعمال ہے یہ دل کے درواز ہیں چار خانے ہوتے ہیں دل کے کیوں حضرت چار ہی ہوتے ہیں چار خانے ہی دل کے ان چار خانوں کو آباد کرنے کے لئے جس کو حضور نے فرمایا یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب اور حضور نے فرمایا خبردار وہ دل ہے اس چار خانوں کو جو ہے اس کی صلاح کیا ہے آنکھ آنکھیں جب بری جگہ پڑ جائیں گی یا کسی کو برا دیکھیں گی یہ کسی اس کا عب تو آنکھوں کا نور آپ کا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ وہ جانوار اور ہمارے دیکھنے میں پھر کوئی فرق باقی نہیں رہتا ان اپنی آنکھوں کو قرآن کی آیتیں دیکھ کر ان آنکھوں کو جلا بخشو قرآن کو دیکھنا ہے عبادت بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہے عبادت اللہ کے نیک بندوں کے علکہ ذکر میں جا کے اللہ کے معبوب بندے اور خوبصورت بندوں کی چلو کی زیارت کرنا یہ اس آنکھوں کی عبادت ہے خوف خدا میں اس کو رونا سکھاؤ یہ دل کے چار خانے یہ چار دروازے ہیں آنکھوں سے اور پھر آنکھوں کی حفاظت کہ یہ ذریعہ ہے زبان ہے زبان جس کی وجہ سے آج ہم یہ حضور نے فرمایا اس کی اور دورانوں کے درمیان جو گارنٹی تم مجھے دلو نجات کی گارنٹی میں محمد مصطفیٰ تمہیں دے دیتا ہوں یہ ہے پاکی دا معاشرے کی بنیار ہمیں اس پر آمن کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے پھر کان فرمایا عضور ریسات و سلام کہ کانوں سے وہ چیزیں مت سنو جس میں انسانیت کی طبعی کا رازم ازمد ہے جو تمہاری نفسیانی خواہشات کو عبارے اور تمہیں درندگی پر مجبور کر دیں ایسی چیزیں جو تمہیں شہوت پیدا کریں اور کسی کے حق پر تم ڈاکہ ڈالو تو یہ آنکھ کی حفاظت کریں اپنی زبان کو جو اچھے لفظوں کے ساتھ نربی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آئیں ہمیشہ سچ بولیں اگر سچ بولنا ہم نے شروع کر دیا آدھی سے زیادہ بیماریہ ختم ہو جاتی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اپنے گناہ کبیرہ اس نے گنوائے کہ میرے میں یہ بھی ہے میرے میں یہ بھی ہے تو آپ نے ان میں سے ایک گناہ کا تذکرہ کیا کہ یہ اپنے والدہ اور والد کے سامنے یہ گناہ تم کر سکتے ہو تو اسے پاؤں پکر لی حضرت یہ کیسے کر سکتا ہو وہ میرے ماں باپ ایک کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اگر ماں باپ کے ساتھ نہیں تو خالق کائنات تو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں گئے یہ تھا وہ اسلاح کا انداز یہ تھے ہمارے اسلاح جنہوں نے تربیت کی تو اگر ہم سچ بولنا سیکھ جائیں یہاں رکھیں یہاں پر ایک اور بھی سچ ہے ایسا سچ جس سے کسی کی عزت کو خطرہ ہو کسی کے دین کو خطرہ ہو تو اس پر خاموشی جو ہے وہ بھی ہے یہ بھی شریعت ہے حالتیں اس طرح جب ہو جس کو کہے دین کو خطرہ ہو بدنامی کا خطرہ ہو تو اس وقت جو ہے ایسے سچ کو اس کو ستر پوشی کہتے ہیں آج تم آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو تو عرض کر رہا ہوں سچ بولنا کسی فریقین کے مابین صلح کرانے کے لیے وغیرہ کے لیے اس زبان کو استعمال کریں تو آپ کی اخبت سبر جائیں دو بچھڑے موں کو ملائیں اس زبان کے ذریعے تو آپ کی اخبت سبرنے کا جو ہے وہ سمر ہے اور انشاءاللہ اللہ سوارے گا اس زبان کو پوزیٹیو استعمال کریں یار اغیار کو اپنا بنائیں وہ محبت فاتحی عالم جو کہا گیا ہے ان مدرگوں نے اپنی زبان اور اپنے کلمات سے اغیار کو اپنا نہیں کیا بن کے حقیقی معنوں میں اللہ رسول کا بنایا اللہ رسول نے قیامت تک ان کے نام بھی نوشن کر دی یہ ہے وہ فرسوائی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آنکھوں کی افادت زبان کے ذریعے اور تیسرا جو ہے کان کے ذریعے کسی کا زبان مداد مت اڑائیں ایسی باتیں مت سنیں جسے میں کسی کا عہب بیان کیا جائیں ان چیزوں کی افادت کریں اور تیسری بات ہے سوچ اپنی سوچوں کو باقی ذرک اپنی سوچوں کو تعمیری رکھیں تو پھر اس دل کی باطنی اصلاح بھی ہوگی اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں چینج آتا ہے یا نہیں آتا کسی درویش نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک جان بدل دو سارا جہان بدل جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے یہ ٹوٹی پوٹے جملے جو میں نے بیان کیے اللہ اس کو اپنی جناب میں جو ہے اصلاح کی نیت سے قبول و مدود فرمائے مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے سب کو تیلسانی کے تیار کوئی ایسا جملہ میری دبان سے نکل گیا ہو جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں قابل ایک گریفت ہو تو میں اعلانیاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہم اِنَّا قَعْفُونَ تُحِبُ الْعَافَ اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ رَبِّي مِنْ کُلِ ذَنْبِ مَحْتُوبُ لِي اللہ رسول سے افو درگدر کا طلبگار اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سب وہ شاقان رسول کو باقرامت رکھے جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کا صدقہ اللہ ان سب کو صحت کامل آجلاتہ فرمائے ہمارے گھروں میں بچے ہیں اسپطالوں میں جو جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل آجلاتہ فرمائے مین مختار صاحب کی واردہ محترمہ بڑی پاکیزہ بی بی ہیں ان کے لئے دعا فرمائے اللہ مائی صاحبہ کو صحت کامل آجلاتہ فرمائے آپ سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے قرار کی دولت نصیب فرمائے بے سکونوں کو سکون کی دولت نصیب فرمائے قرضاروں کو قرض سے خلاصی اطاع فرمائے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ظاہر اور باطن کو سوارنے کی توفیق اطاع فرمائے وردش بھی کریں محنت بھی کریں اپنے آج سے اپنے گھر کے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دل کو جو جسمان جو حقیم بتاتی ہیں سادہ خوراک کھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج پوری دنیا میں اللہ و اکبر پھر بات بڑی دور چلیے گی یہاں آج میں بہت بڑے جگہ پر ساتھی تھے مید بھائی بھی تھے اور بھی تھے گئے تو مختلف اقوام جو ہیں مختلف اقوام اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ میں نے ان اس تعلق پر دیکھے جہاں خالص چیزیں مل رہی تھیں تو وہ خوراکیں جو طب نبی میں ہمیں ملتے ہیں نسخیں وہ چیزیں لوگ خرید کر رہے ہیں اور گزارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ سب کے دنوں کو صحیح معنی میں درست فرمائے روحانی طور پر جسمانی طور پر بھی اور وہ تمام نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو انسانیت کے کام آئیں انشاءاللہ ابھی ایک دو دن ادھری ہوں تو پھر دوبارہ برطانیہ پہنچیں گے وہاں پر اور پھر آگے محرم شریف کے بھی پروگرام ہے کچھ اور بھی اللہ والوں کے جو ہیں وہ آراز مبارک بھی آ رہے ہیں تو تمام آباب کی خدمت میں گزارش ہے اس لیے کہ میں آپ کے کومنٹس تو دیکھ نہیں رہا وہ فون کا روح دوسری طرف ہے جو جو بھی فیس بک پہ لائے وائے دوست آباب یا آباب میں دیکھیں گے یا آگے شیئر کریں گے یہ نیکی کے کام ہے یہ شیئر کرنے چاہیے اور سوشل میڈیا پر ایسی حرکات و سکنات سے گریز کیا جائے جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو کسی کی ماں بہن کی بہن پر بیٹیوں پر انگوش نمائی نہ کریں اگر کوئی تعمیری کام کر رہے تو اس کے پرانی یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اگر کسی نے عالمِ کفر میں کوئی بہت بڑے بھی گناہ کیے تھے جب وہ دارِ اسلام میں داخل ہو گئے یا انہوں نے طلبہ کر لی تو پرانے گناہوں کو جو ہے ریپیٹ کرنا جو ہے یہ وہ جو ہے وہ اسلامی اغدار کے منافی ہے اللہ تو معاف کر دے گا آپ کون ہوتے ہیں میں کون ہوتا ہوں کہ کسی پر انگوش نمائی کریں بہرحال جتنے بھی ہم میڈیا ممارے ساتھ میسر ہیں سوشل میڈیا ہے بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وارثانے مہرابوں ممبر کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ایسے جب آیام آئیں جو اقوام متحدہ کہتا ہے تو ہمیں آویرنس دینی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے یہ بہترین موقع ہے اس لیے کہ ان کے پاس کچھ پی نہیں انہوں نے جو جو چیزیں جو آیام مقرر کی ہیں ان کے پیچھے جائیں تو وہ تعلیمات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جس سے وہ دنیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں ہمیں بھی نبی کریم سنکیں ان تعلیمات کو جو پوری انسانیت کی مشترکہ وراثت ہیں نبی خاتم خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں عام کرنا چاہیے نصر انسانی کی وراثت ہے ہمارا کام ہے کہ یہ امانت اگر کتابوں میں ہم پڑھتی ہیں ہمارے پاس موجود ہے تو اقوام عالم کو روش ناز کرائیں جو بھی زبان آپ کو آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تو دنیا میں زبانیں جو ہیں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ماشاءاللہ اگر میں اردو میں بول رہا ہوں تو ایسے سسٹم ہیں کہ وہ جو سننے والے ہیں پہنچاتے ہیں اس سسٹم میں تو وہ پوری میری یہ گفتگو جو ہے اسی وقت گوگل جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے دے رہا ہے اور آج میں شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خرجہ پاکستان میں سیاسی آدمی نہیں ہوں میری یہ سیاست ہے انبیاء کرام سیاست انبیاء کرام کا شیوہ ہے اور انبیاء کرام نے نسل انسانی کی جو ہے وہ اصلاف فرمائی ہے سیاست انبیاء کا شیوہ تھا اور کیا کہتے ہیں وارثین انبیاء تو کوئٹ کر گئے ہیں اس میں سے اور اب وہ لوگ کام پر سیاست کرنی ہیں کہ ستر سال ہو گئے ہیں تو بعد میں ہمیں پتہ لگتا ہے جی کہ وہ کوئی کرپٹ رہا ہے کوئی یہ رہا ہے کوئی وہ رہا ہے تو اس لیے کہ اور ان کو کیا کہا گیا جو مزبی لوگ ہیں ان کو کہا جاتے ہیں آپ کا سیاست سے کیا کام ہے یہ بڑا گندہ کام ہے بھئی جب ہمیں کہتے ہو کہ ہمارا سیاست سے کام کیا ہے تو تم کس صحت کر کر رہے ہیں تو نبی پاک کا غلام نہیں آپ حضور کے امتی نہیں ہیں سیاست انبیاء کا شیوہ تھا انبیاء کا شیوہ ہے نمروز سے ٹکر انبیاء اکرام نے لی جناب ابراہیم علیہ السلام اور فیراؤن کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے بڑے بڑے جو لیڈر تھے نا مکہ کے چالیس ان کے سامنے آمنہ کے لال آئے اور انہیں نے کلمہ حق بولن کیا یہ سیاست ہے اس میں درنگی نہیں ہے یہاں تو نا پاکستانی ہمارے انکر بھی جو بہت زیادہ پڑے لکھی ہیں ماشاء اللہ اور بڑے کئی جو ہیں نا یہ ہے جی موبائل انہوں نے یاد کیا بلب انہوں نے یاد کیا اپنا انہوں نے کہ ایک دو ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں ان کو میں تو صرف کار نہیں اللہ گواہ ہے میرے گاہ میں تو میں دیکھتے ہی نہیں ہوں ان کو اس کی وجہ کہ نبی پاک کی تعلیمات کی موجودگی میں ایسے لوگوں گفتگوک پر آپ اپنے کانوں کی سماعت خراب کرتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعمیرِ ملت کیا کرنی ہے اتنی ڈگرییاں لے کر بھی اگر یہ کاسا لے سیں اور ان لوگوں کے جو ان کے بیک روڈ میں ایک مافیا جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی بک بک کام سنیں گے حضور کی ان تعلیمات کی روشی میں مجھے بتائیں کتنے اینکر ہیں آج پاکستان میں میں اب سینی بات کر رہا ہوں کتنے ٹی وی چینل ہیں جی بڑے بڑے ڈرامیوں پر آ رہے ہیں ایک سو سے زیادہ چینل ہے پاکستان میں اس وقت کتنے اینکر ہیں جنہوں نے امراضِ قلب یا اقوام متحدہ کے جو ہے وہ آج جو میں امراضِ قلب کے بارے میں آگائی کے بارے میں ان لوگوں کو گفتگو کی ہو بلاول صاحب نے انٹریبو دیا کہ یہ ہونا چاہیے سیاسی تو وہ دیتے ہیں نا کیونکہ اقوام متحدہ بڑے بڑے ہمارے جو لیٹر ہیں لیکن کتنے اینکر ہیں جنہوں نے یہ تعلیمات عزور کی بتائیں ہیں نسل انسانی کو ہمارے اسلام کی دستے رکاوٹ ترقی میں اور اسلام کے اس میں رکاوٹ ہم خود لوگ ہیں بھائی جان مجھے تو یہاں پر کسی نہیں روکا کل ہم نے نماز پڑھئی ہے کھلے ایک پار مجھے کسی نے نہیں کہا بھئی آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں ہم رکاوٹ ہیں ہماری سوچیں مفروہ میں نے پچھلے جنہوں فیس بک پر تحریر میں لکھا تھا کہ ہم بیت تو امیر مسلم کی کرتی ہیں عقیدت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اور ساتھ اور یقجیتی ہمیشہ ہم یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہوتی ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہاں سے خوشبو آئے گی بھائی جان خوشبو لینے کے لیے بھی تو کوئی کھٹکی کھولنی پڑتی ہے کوئی حرکت کرنی پڑتی ہے نا ہمیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو آج اتنا بڑا دن کتنے ہیں گر بولے ہیں یہ بڑے بڑے جو کبھی ایک جاگ جاگ کبھی ایکٹروں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں یہ قوم کو بتائیں گے کہ قومی کی تعمیر کس طرح ہوتی ہے پڑے لکھے لوگوں کو آپ ذرخوہ اتنا ہی نہیں سمجھتے ہیں ان کو کنارے لگا دیا گیا ہے یہاں پر تو پڑے لکھے لوگوں کی قدر ہوتی ہے مزدور بھی پڑے لکھے بندے کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے یہاں کسی کو کہے ہیں نا کی کئی مرتبہ ہم دنیا میں جاتی ہیں جب وہ ڈیزیکنیشن ہمارا دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشٹ ہے تو بڑے عدب کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اغیار اعترام دیتے ہیں کہ یہ کوئی علمی آدمی ہے اپنا کیا عالم ہے ختموں تک محدود کیا ہوئے اپنے مساجد اور مدارس کے اور یہ اپنی تعریفوں کے لیے مولوی صاحب ہیں ہی یہی حضرت صاحب ہیں مریتا بانت رہے ہیں آپ ایک مافی ہے نا ہم نے کہا یہ مولی صاحب ہے نہیں مولی صاحب لگے رہتے ہیں مولی صاحب نہیں مولیوں کے خدمل میں گزارش ہے جو پڑا ہے نا بخاری شریف میں کبھی یہ چیزیں بھی کون کو بتائیں آپ اگر نہیں ہو سکتے اس سے بڑی کوئی مسجد نہیں ہے سوشل میڈیا پہ آ جائیں جی مسجد میں پچیس بندے سنیں گے یہاں آزاروں بندے ہمیں سنتے ہیں اور کچھ کی بیماری کا یہ عالم ہے دیکھتے رہیں گے لائک کرنا پسند نہیں کرتے لائک کوئی کرے یا نہ کرے اللہ لائک کر رہے ہیں نا یہ بھی شیئر کرنا یہ بھول جائیں کئی لوگ نہیں شیئر کرتے جی لائک کام ہوگئے مجھے ایک بندہ کرنا ہے مدیسہ میری پوست کوئی لائک ہی نہیں کرتا میں نے کہا اللہ کے لیے کام کر چھوڑ لوگوں کو لوگ لائک کریں گے لوگوں کی کیا ہے لوگوں کی تو اکسیریٹ جو ہے وہ دوسری طرف چلتی ہے اللہ کے لیے کام کرو اللہ سے ہی ریوارڈ ملتا ہے عجر اللہ کے ذمہ ہے ہم نے کسی دنیا دار سے عجر نہیں لینا یہ سچی باتیں ہیں اینکرز کو میں یہ عرض کر رہا میں تنقید نہیں کر رہا یہ حضور کے فرامین یہ تو میں صرف دو عدیسوں پر تفسرہ کیے ابھی ابھی کئی عدیسیں ہیں جل کی حوالے سے جس میں جل کی حیرت کو بیان کیا گیا قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں فرضفی نفسیاتی ماہیرین نفسیات اور طرح بول رہے ہیں ڈاکٹر ریزات اور طرح بول رہے ہیں انہوں نے جو بھی تعریفیں ہیں لیکن اصل حقیقی تعریف وہی ہے جو محسن انسانیت امام الانبیاء نے کی ہے اور وہ کام کریں وہ بات کریں جو لوگوں کو ایزی لی سمجھ آ جائے یہ دین ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتے ہیں نیکی کی بات آگے پھیلائیں گی اللہ تعالیٰ عجر دے گا اس کے علاوہ یہ عباب نے دعاوں کے لئے کہا ہے راجہ سعید صاحب کی والدہ ہیں راجہ سعید صاحب کی والدہ حریف تخار اسلام صاحب کے والد صاحب کی بخشش کے لئے دعا کے لئے کہا گیا ہے مختار محید صاحب کے والدین آپ سب کے والدین میرے والدین عبا و اجداد ساتھ سب سے میرے جو جو بھی فوت ہو چکے ہیں یہ گفتگو بھی صدقہ جاری ہے مولا اس کے صدقے میں ان تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما میں آپ سے اجازت چلہتا ہوں جامے دعا اللہ ہم عیدہinsky جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما بخشش فرما جو فوت ہو چکے جو زندہ ہے ان کو سہت عطا فرما جو قرض دار ہے ان کو قرص خلاصی عطا فرما تنگ دستی تنگ دستیان دور فرما مولا کریم دل کی زہری باطنی کیفیات کو اپنے اور اپنے معبوب کے اکامات کے مطابق روشن کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کریم دل کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے قلوب اضحان پر اپنے اور اپنے فضل کی بارش فرما انسانیت کے کام آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس ملکوں میں ہم بس رہے ہیں ان کی بھی خیر فرما ہدایت کی دورت سب کو نصیب فرما پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے معاف آنستان کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں اندرستان کے مسلمان کشمیر فلسطین جہاں پر مظلوم ہیں ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما نیک بندوں میں شامل فرما میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ حضور زندہ پی لوشن زمید سا رحمت اللہ تعالیٰ لیت جہاں میں دعا ہے یا اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما نیک بندوں کے ساتھ دنیا نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرما جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے محبتوں کا اظہار کیا ان کی محبتیں بھی قبول فرما کوئی خطاہ ہو گئی ہو ہماری داری باتنی میروں ہماری خطاؤں سے در گزر فرما برکت کے لئے فیدر دروشی فر اللہم صلی علیہ وسیدہ عبدالنہ محمد وعالی سیدہ عبدالنہ محمد مبارک صلی علیہ وسلم صلی علیہ سبحان ربی کر رب العزت عمائی سلام علیہ وسلم و الحمدلہ رب فی امان اللہ و رسول